جی اللہ دوستو میں ہوں کمر شیما امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو میں ایک بک دیکھ رہا تھا جس کو اڈٹ کیا ہے ڈاکٹر مقتدر خانے the rise of india is a world power اس میں بہت سارے لوگوں نے because this is an edited book تو بہت سارے لوگوں نے اس میں contribute کیا ہوا اس میں ایک چپٹر جو ہے وہ ڈاکٹر مقتدر خان صاحب جو ہمارے شو پر اکثر آتے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے میں اس کو summarize کرنا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ what does how he basically explains and how he portrays india as a global power اور اس میں اور بھی سامیت گنگولی جیسے لوگ پرنا پانڈے وغیرہ مائیکل کوگل میں سید اکبر الدین غزالہ بہاب بہت ساروں نے اس میں لکھا ہوا لیکن جو important and interesting chapter ڈاکٹر ہے جو کہ ڈاکٹر مقتدر نے لکھا وہ میں نے سارا پڑھا ہے کافی حد تک جسے آپ کہہ سکتے ہیں اور basically وہ بات کرتے ہیں کہ یہ century کے شروع سے ہی جو ہے یہ بات ہونا شروع ہوگی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ global park کے طور پر emerge ہو رہا ہے اور یہ بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ louder and louder ہو رہی ہے اور basically وہ drivers کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے driver ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کیا perception جو ہے وہ بھن رہی ہے کیا انڈیا کا defense budget ہے انڈیا کے talent کی وجہ سے انڈیا کے doctors کی وجہ سے انڈیا کے scientists and engineers کی وجہ سے اور انڈیا diaspora کی وجہ سے کیا چیزیں ہیں اور انڈیا کی جو gdp growth rate ہے کیا وجہ ہے کہ that is basically انڈیا جو ہے یا انڈیا کی جمہوریت جو ہے itself دنیا کو appeal کر رہی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ویسٹ کا natural ally ہے ٹھیک ہے جی چائنا آپ دیکھیں economic partner تو ہے ویسٹ کا امریکہ کا لیکن ایک authoritarianism ہونے کی وجہ سے اس کی different connotation میں دیکھا جاتا ہے اور یہ relationship جو ہے انڈیا کے ساتھ یہ بڑا important ہے انڈیا امریکہ جو ہے oldest democracy ہے انڈیا اپنے آپ کو mother of democracy کہتا ہے اور جب دنیا انڈیا کو as a democracy دیکھتا ہے as a country that believes in rule of law تو وہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک natural ally ہے اور یہ بات جو ہے ڈاکٹر مقتدر یہ کہتے ہیں کہ جورج و بوش کی جو administration تھی وہ جب سے وہ آئی تو وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ 90 1990s میں so obviously speaking about the george wb senior تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اوپر sanctions بھی لگی ہوئی تھی nuclear weapons کی اور بعد میں پھر وہ sanctions ہو ہیں release چھوڑ دی گئی in fact he's talking about george wb junior کی بات کر رہے ہیں اور اس وقت کیونکہ 1990s کی sanctions تھی چل رہی تو وہ sanctions ہوتی ہیں وہ nuclear وہ کم ہوئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیسے چیزیں جو ہاں آہستہ آہستہ آہ انڈیا کا جو ہے status as a major power بڑھنا شروع ہو گیا اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی جو independence سے لے کر کے انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ اس نے great power بننے ہی بننے ٹھیک ہے اور انڈیا جو ہے اس کو اس کی rightful place ملنی چاہیے this is what the indians have been saying so یہ ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے اور جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ جو جو علال نہرو کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے basically ایک بڑی famous speech دی تھی twist with destiny اور وہ independence کے موقع پہ اور انہوں نے کہا کہ جو انڈیا کے حوالے سے باتیں کی اور دنیا میں ہم آمن کی بات کریں گے welfare کی بات کریں گے mankind کی بات کریں گے اب ڈاکٹر مختر یہ لکھتے ہیں basically کہ جو انڈیا ہے اس کے اندر hunger ہے global status مطلب وہ واقعے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ status نہیں دیا گیا جو دینا چاہیے یہاں وہ انڈیا it feels کہ وہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو انڈین foreign policy کی جو elite ہے وہ بڑی desperate ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس کو validate کیا جائے اور انٹرنیشنل stage پہ important partner کے طور پر دیکھا جائے اب یہ جو چیز ہے یہ for example بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ایک دفعہ انڈین میڈیا نے یہ بات کر دی کہ prime minister موڈی جو ہیں ان کو nominate کر دیا گیا noble peace prize کے لیے بعد میں پھر وہ جو نوویجین noble committee ہے اس نے statement میں clarify کیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہم نے nominate نہیں کیا سو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ انڈیا جو ہے انڈین میڈیا یا انڈیا سمجھتا ہے کہ ہمیں وہ status نہیں دیا گیا اور ہمیں پیچھے رکھا گیا آپ ششید ثورت کی اگر book دیکھیں تو اس میں بھی وہ basically یہی complain کرتے ہیں کہ کال رات میں ایک ابھی جیسے for example prime minister موڈی جب گئے US Congress میں تو انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا میں پہلی دفعہ جب وزیراعظم بنا تھا تو انڈیا was the 10th largest economy اور ابھی جب میں آپ کے پاس آیا تو انڈیا is the fifth largest economy so basically وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں اس angle سے دیکھے اب یہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پھر doctor نے اس میں mention کیا ہے کہ کوئی بھی human rights کی جو report آتی ہے انڈیا کے بارے میں اس کو جو state department particularly جو americans release کرتے ہیں اس پہ کہا جاتا ہے کہ یہ fake ہے and all that اب یہ اب for example آپ کو پتا ہے کہ جو IMF ہے اس نے اس پہ کہا ہے کہ یہ fastest growing major economy ہے particularly in post covid اراج جو ہے اور یوکے کو بھی پیچھے چھوڑ دی اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا دنیا کو پاپولیس ترین کنٹری ہے اور انڈیا کی achievement آپ کے سامنے ہے جی ٹونٹی کو دیکھ لیں اسی او کو آپ اس میں دیکھیں اور and then the most important thing is کہ انڈیا is emerging as a voice of the global south so بہت سارے factors ہیں جو hunger for the global status ہے اس طرح انڈیا کے جو diaspora ہے for example جو different think tanks میں لوگ ہیں businesses میں ہیں for example ابھی میں ایک ریشی سونک کا بھی ذکر ہے کیملا ہیریس کا ذکر ہے آمبانیز ادانیز ٹاٹاز متلز جندلز یہ سارے لوگ جو ہیں they are considered very very powerful people آم اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو انڈین سٹوری ہے یہ basically basically انڈیا کی middle class کی سٹوری ہے اور major جو ہے وہ market ہے اس وقت دنیا میں it کے حوالے سے دیکھ لیں اور یہ جو یہ جو انڈیا کی کمیابی ہے یہ کوئی accident رات و رات نہیں ٹھیک ہے جی انڈیا نے کافی زیادہ investments کی ہیں اپنی digital access میں اپنے آپ کو internet users میں ٹھیک ہے جی چائنا سے زیادہ users بتایا جاتے ہیں اسی طرح جو انڈین government ہے وہ infrastructure میں invest کر رہی ہے روڈ میں ایٹ پورٹس میں میکٹروز میں بولٹ ٹرینز میں جو investment کر رہی ہے تو that makes the sense کہ بھائی چیزیں جو ہیں وہ کدھر سے کدھر جو ہیں وہ پہنچی ہوئی ہیں یہ کوئی جس نوم ساڑھے پنجابی کہیں دینا ایک کوئی ایک خالہ ہی دا کارنیا ہے کہ جی یہ بھنا you you have to put a lot of money you have to put a lot of resources یہ سارے کرنے جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ یہ سارے بھی دیکھیں جس سے وہ کہتا ہے میں یونیسیف کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار بیس تک انڈیا نے تقریباً دو سو اکتر ٹو ہنڈر سیونٹی ون ملین لوگوں کو پاورٹی سے اٹھایا ٹھیک ہے جی تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ امران خان اکثر ذکر کیا کرتے تھے کہ جی وہ دیکھیں کتنے لوگوں کو چائنہ نے پاورٹی this is a classic example as well کہ کیسے اٹھایا اور پھر export جو ہیں وہ دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ یہ by 2023 اس سال تک ایک ٹریلین ڈالر تک جا سکتی ہیں اب دیکھتے ہیں یہ ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی تا اسی different story لیکن میرا خیال ہے کہ this is what it is mentioned اور اسی طرح جو ہے وہ آئل رسیان آئل ہے انڈیا وہ یورپ اور نورتھ امریکہ کو بھیج رہا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو انڈیا کی جو سیل اینڈ ٹرانسفر ہے ایف فور ون فور جیٹ انجنز کی جو کہ انڈیا میں بنائے جائیں گے بائی اندوستان اور ایران ایٹکس کی جو بنائے گی یہ ایک ڈیویل لیٹس ڈیویلمنٹ ہے یو اس انڈیا رلیشنشپ کے اندر اور یہ کہا اور ابھی جیسے وہ موڈی صاحب کے لیے جو امریکہ میں جوائنٹ سیشن ہوا کانگرس کا بائیڈن صاحب نے بڑا اٹھایا ان کو ان آل ڈاٹ یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ڈاکٹر موکتدر جو ہے he also talk about the dark side of the indian story اور جو dark side ہے وہ جو western liberal west ہے جو liberal west ہے basically اس کی اندر وہ embedded ہے وہ جو story ہے جسے وہ کہا جاتا ہے کہ ایک جو وہ کہتے ہیں جی کہ جو hindu nationalism ہے اور جس کا جمہوریت پہ indian democracy پہ بڑا امپیکٹ پڑے گا اور دوسرا ہے جو rights of religious minorities in india اب ساری بات ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ indian عوام سمجھنے کو تیار نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے we are very happy with hindu nationalism if it is there if india is characterized as a hindu nationalist so let it be and if you call that the majority section of the indian society not all جو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ religious minorities میں کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے آپ کہتے رہیں this is all so یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دو structural flaws ہیں ٹھیک ہے جی اور جسے وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ انہوں نے بہت سارے اس میں data کے ساتھ mention بھی کی ہو ہے ایک book ہے اس کی اشوکہ موڈی کی ایک former IMF economist ہے india is a broken india is broken ایک پرنسٹن پروفیسر ہے یہ انڈیا کی economy ہے وہ grow کر رہی ہے لیکن میں jobs create نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے جی کہ یہ جو شوکہ موڈی موڈی ہیں وہ کہتے ہیں کہ grow تو کر رہی ہے jobs create نہیں کر رہی unemployment جو ہے وہ وہ بہت زیادہ ہے اور economy 6% پر grow کر رہی ہے اور جو unemployment rate ہے وہ 8.5% ہے 8.4% ہے as per the center for monitoring indian economy کو دیکھا جائے اور اور یہ under employment بھی ہے اچھا یہ چیز میں نے پاکستان میں بھی دیکھی کہ ایک چیز کو وہ موڈی صاحب mention کرتے ہیں یہ پروفیسر صاحب کے india جو بہت سارا ڈیڈیا کے لوگ ہیں جن کے پاس advance degrees ہیں لیکن وہ اپنی field میں کام نہیں کر رہے یہ چیز میں نے بھی بہت پاکستان میں نوٹ کیا کہ بہت سارا لوگ جن کی جو field ہے وہ اس میں کام ہی نہیں کر رہے وہاں jobs نہیں ہیں ٹھیک ہے so وہ different food میں وہ جو ہے service میں اور ان چیزوں میں خیر لگے ہوں جو جو ان کو ملتا ہے اور انڈیا کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ liver power جو ہے liver force جو ہے participation وہ وہ جو ہے وہ 30% تھی پہلے 1919 میں جو کم ہو کے 2021 میں 19% پہ آ گئی ہے اور اب میرا خیال ہے کوئی 23% کے قریب ہے so women participation ہی سو بھی لیکن یہ جو پرامنسٹ اور موڈی کے مگلے دن speech سن رہا تھا جو independence day پہ انہوں نے کی وہ خاص کوئی initiative تھا جو women کے حوالے سے women development or something کوئی اس طرح کا تھا جس کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ چیز جو ہے وہ بہم کرنے جا رہے ہیں اچھا امریکہ اس پہ بولتا رہتا ہے لیکن انڈیا اب snub کر دیتا ہے دیکھیں this is a difference ایک وقت تھا کہ انڈیا پاکستان امریکہ پاکستان اور انڈیا کو simultaneously بولتا تھا particularly جو یو ایس state department اور یو ایس commission on international religious freedom ہے اس نے بہتے سسٹیماتیکلی document کیا ہوا ہے minorities کو and all that پاکستان وہ پڑھتا رہتا ہے ہم بھی پڑھتے ہیں انڈیا بھی پڑھتا ہے پاکستان تھوڑا ہلکا جواب دیتا ہے انڈیا ذرا tough جواب دیتا ہے لیکن جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اسی طرح بہت سارے اور freedom house کی جو باتیں ہیں کہ انڈیا is called as an electoral autocracy ٹھیک ہے this is what is mentioned یہ جو چیزیں ہیں largely international community کو اس سے میرا نہیں خیال فرق پڑتا ہے باتیں سارے کر رہے ہیں لیکن everybody wants to cooperate کہ جی ہمیں انڈیا سے کام ہے ٹھیک ہے جی ہمیں انڈیا کے ساتھ رہنا ہے so جو atrocities وہاں پہ document ہوئی ہیں جو کہ ڈاکٹر مقتدر نے mention کی ہوئی ہیں اپنی اس report کے اندر جس میں mob lynching ہے extra judicial killings ہیں homes کے ساتھ جو زیادہ ہوتی ہیں mob ہے جو کہ ہم نے پاکستان بھی دیکھی ہیں بھلکہ ابھی دو دن پہلے ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر کس طرح عیسائیوں کو systematically مطلب کیسے ان کو brutally ان کے church جلائے گئے ان کے گھر جلائے گئے زیادتیاں کی گئیں ان کو گھروں سے بگایا گیا لوگوں کی بیٹیوں کے جو جہیز ہیں جو توری ہوتی ہے وہ تباہ برباد کر دی گئی وہ ہم نے بھی دیکھی ہے مطلب this is somewhere بڑا critical چیز ہے so وہ انڈیا کی بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ چیز ہے لیکن یہ پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے so انڈیا کی وہ کہتا ہے two sides of انڈیا کی story ہیں ٹھیک ہے جی ابھی for example موڈی صاحب جو ہے انہوں نے جب white house اور اس میں کیا ٹھیک ہے جی تو بائیڈن نے کہا کہ انڈیا جو انڈیا کی انڈیا کا جو democratic dna ہے اس کی بات کی اور لیکن ساتھ ہی ساتھ پچھتر یو ایس سینیٹرز اور جو representative تھے انہوں نے بائیڈن کو letter لکھ دیا کہ جی انڈیا کی ہمیں رائٹس کے برباد کریں یہ ہے اور جو دوسرا جو liberal west ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو electoral autocracy جو ہے اور جو یہ چیزیں ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس طرح بھی جو مانی پوری میں دو سو پچاس چرچ جلا دیئے گئے because of disputes وہاں پہ ہوئے ہیں and all that so یہ there are two different stories ٹھیک ہے جی اور اس پہ بہت ہی بات ہے یہ یہ دونوں stories رہیں گی لیکن میری ذاتی رہے جو میں سمجھتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑھنا international community کو انڈیا کیا کر رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑھنا international community کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ صرف گلان ہے کہانیاں story آپ کے سامنے صرف story ہے کہ پائے نا جڑھا نا ویک ہونا جی ہوتے ہیں جو ہو گیا ان جو ہو گیا انڈیا is too important to ignore اور میں ہم اس پہ پہلے بھی بات کر سکے ہیں کہ انڈیا کی جو اس کی جو strategic position ہے وہ and and اور اس کی جو حوابہ total internal حالات ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا because اگر آپ یہ دیکھیں کہ China is important not the values which are important کہ نہیں انڈیا should have hold it امریکہ نے پاکستان کو nuclear program حاصل کرنے میں جب حاصل کر رہا تھا تو تنگ نہیں کیا تھا مجھے یاد ہے اس وقت وہ حسین اکانی نے جو بک لکھی ہے آہ کہ the patriotic lawyer جس میں وہ زیاو لاکھ کا ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ nuclear weapons بنا رہے تھے کام کر رہے تھے جھوٹ بھی بور رہے تھے تو ایک امریکی ڈپلومیٹ اس وقت زیاو لاکھ کو ملا تو انہوں نے بات اشاہتے کی ساری ہیں تو انہوں نے بعد میں لکھا report اس نے کہا کہ he seems a patriotic lawyer اگر وہ بنا رہے ہیں تو وہ جھوٹ بور رہا ہے مطلب اس طرح لیکن وہ patriot ہے so india دنیا جو ہے وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا india کے حوالے سے کہ کیا ہو رہا ہے انٹرنل ان کے لیے india important india is important نہ کہ وہاں پہ جو انٹرنل مسئلہ مسائل چال رہے ہیں جی در کہ یہ ہے جی وہ ہے جی فلان ہے ڈمکا ہے so this is what i believe جو مرضی دنیا کہتی رہے لیکن وہ جو indian story ہے وہ indian story میں بڑی جان ہے اور indian story اتنی attractive ہو چکی ہے کہ آپ کی سوچ ہے وہاں پہ آپ bollywood کو دیکھے bollywood کی اپنے مسائل ہیں لیکن یہ جو bollywood ہے that's more it's taken as a investment hub is taken as a soft power اس کی جو drawback وہ کیا ہے آپ کیا hollywood نہیں استعمال ہوتا رہا cia یہ نہیں استعمال کرتی رہی ہے american جو ہیں وہ نہیں استعمال کرتے رہے hollywood کو movies بنانے کے لیے so میرا خیال ہے کہ یہ جو states ہوتی ہیں وہ اس طرح کے tools کو اپنے وہ کر لیتی ہیں اپنے ساتھ attach کر لیتی ہیں لیکن largely india جو ہے اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ وہ اس کو دنیا ignore کر دے گی یا اس کی base پہ دنیا تعلقات ختم کر دے گی یہ کوئی چکر نہیں آپ انہوں نے کیا کر لیا ہے اس نے سعودیز نے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے سعودیز بھی تو چل رہے ہیں وہیں پہ ٹھیک ہے اور امراتیز بھی تو ہیں کوئی وہاں پہ نہ کوئی democracy نام کی values نام کی چیز نہیں ہے انڈیا تو پھر بھی democracy ہے وہاں elections ہوتے ہیں وہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن جو پہلی story ہے that is where the world wants to look جو باقی story ہے وہ اس دنیا کو interest بھی نہیں ہے وہ لیکن وزاری بات ہے وہ سارا western media liberal media وہ لکھے گا وہ بولے گا because وہ خموش نہیں ہو سکتے اور جو بلکہ آپ recently میں دیکھ رہا تھا وہ جو john kirby یا white house والا وہ وہ خود کہہ رہا تھا کہ آپ جائیں انڈیا کتنی اچھی وہاں پہ چیزیں ہیں آپ جا کے خود دیکھیں and all this تو یہ چیزیں ہیں مجھے آپ تو US government انڈیا کی جو situation اس کو خود defend کرتی رہتی ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کچھ چاہ سے دارے بھی رکھے ہوئے ہیں جو independent ہیں جو particularly جیسے international religious freedom ہیں جو criticize کرتے رہتیاں تو لگے رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے but it was a very interesting book go read it i suppose it's available on pdf very interesting knowledgeable full of data thank you very much